بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ح… اللہ صلی اللہ سعیدنا محمد و ع… سعیدنا محمد اسلام علیکم کیسے ہیں؟ یوٹیوب فیملی امید کرتے ہیں سبket اپنے گھر میں خوش اور عباد ہوں گے کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کا جوہنا آج ویلوکس تائب جوہنا وہ ٹھیک بھی شئیر کرنے والی ہوں یہ میں دیکھ رہی تھی منیسو کے باہر مجھے اتنی پیاری چیزیں لگتی ہیں لیکن میں نے ان میں سے کچھ بھی بائے نہیں کیا کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ میں آپ کو جو لوگ جانتے ہیں پہلے سے ان کو پتا ہوگا کہ میں خود ایمازون سٹور پر ہوتی ہوں تو میرا سٹور ہونے کی وجہ سے سب چیزیں وہاں پر مل رہی ہوتی ہیں لیکن پاکستان یہاں سے بائے کر کے پھر یہی چھوڑنا اور یہی چیزیں جو ہے ویسٹ ہو جاتی ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا تو اس کے بعد میں کرنے کی تھی گروسری یہ میں نے کچھ بریٹس لیں تھی یہ کچھ منٹس وغیرہ لیے تھے اور سب چیزوں کی چوتھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ آج ہم لوگ جو ہے نا بڑے مزی کی ویڈیو بننے والی ہے مجوریٹی کیا کرتی ہوں کہ میں نا ہمیشہ ہوم ڈیلیوری مقبال لیتی ہوں گروسری جو بھی لینی ہوتی ہے لیکن آج کل یہ جو بائی کارٹ سسٹم چل رہا ہے جیسے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے پرادکس جو ہیں وہ ہم دوسرے بائی نہ کریں اور زیادہ زیادہ اپنی کنٹری کے پرادکس جو ہیں وہ ہم لوگ بائی کریں اب یہی وجہ ہے کہ میں اس دفعہ سوچا کہ یار خود جا کے ہی مجھے مال کیونکہ ویسے جو ہم جو بھی چیز سمجھ میں آتی ہم لوگ لے لیتے ہیں کبھی اتنی چیزیں نہیں سوچتے کہ میں کونسا پرادکس لینے اور کونسے والا نہیں لینا لیکن اب جو تھانا وہ مجھے جا کے دیکھنا ہی پڑنا تھا کہ ان میں سے پاکستان کے پرادکس کون کون سے تھے اور یہی وجہ تھی کہ میں سب چیزیں دیکھ کے اور پڑھ کے اور بڑی تسلی سے جو ہے نا وہ لے کے آئیوں اور یہی بات تھی جو جو چیزیں لینی تھی وہ بس لے کے میں ٹرولی میں رکھتی جا رہی تھی میں نے کہا کہ گھٹا کے آپ کو دکھا دوں گی تسلی سے کہ میں نے کیا لیا ییزٹ کا بڑا مسئلہ ہوا تھا مجھے لاس ٹائم بھی میرا کچھ دو وغیرہ جو تھا وہ رائز نہیں ہوا تھا اور اسی طرح میں جو تھی پہلے کیل آکس کے جو تھے وہ یہ کانفلیکس وغیرہ لیتی تھی یا اوٹس جو تھے اور اوٹس کو ایک کر کے لینا لیکن اب جو ظاہر ہے وہ کافی ایکسپنسیف وہ تجارت اور میں چاہ رہی تھی ان بجٹ میں رہتے ہوئے ہماری کونسی اچھی گروسٹری ہو سکتی ہے تو میں نے بڑی کلکولیشن کے بعد اور بڑی مینٹین کی گروسٹری کہ کس طریقے سے کرنا ہے جس میں میں نے کچھ یہ جو بچے آج کل ٹینڈر پاپس لیتے ہیں کیننز کے بڑے بچوں کو پسند ہیں جبکہ میں نے اس دفعہ ویلیوز کے ٹرائی کیا ہیں آپ بھی وہ ضرور لی جائے گا یہ کوئی پیٹ پر موشن نہیں ہے لیکن سچ میں ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے ہم لوگ باہر گنٹریز میں رہنے کی وجہ سے پاکستان کی کچھ ٹیسٹ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے جیسے کہ یہ میں نے چارٹ اور گول گپ پہ بڑے شوق سے لیے میں نے کہا ہم نے بھی شاپنگ کے بعد کھا کر جانے ہیں لیکن یقین کریں جو انڈینز ہیں نا ان پہ یہ چارٹ ختم ہیں گول گپ پہ چارٹ اور ان کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیز ہیں ان کے لڈو بڑے مزے دار ہوتے ہیں میں یو ای میں ہوتی ہوں وہاں میری بہن مجھے لے کر جاتی ہوتی ہے اکثر ایک شاپ پہ ہم لوگ وہاں پہ بہت مزے کے میں نے اتنے مزے کہ کبھی گول گپ پہ چارٹ اور لڈو نہیں کھائے جو اس شاپ پہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں فروزن پراٹیس لے تھے کہ ویلیوز کے ٹینڈر پاپس میں کافی زیادہ لے کی آئی ہوں کوشش ہے کہ دو ماہ تو نکل جائے رام سے اس کے بعد یہ میں نے فیوجی کے اوٹس لیے یہ بھی بہت ٹیسٹی ہیں مننے کے بعد باقی کیچپ سوری یہ کچھ اس طرح کی چیزیں تھی سالٹ مجھے میں پہلے ہمالیا سالٹ یوز کر رہی تھی میں نے جب سے اس پہ سرچ کی ہے تو مجھے پتا چلا کہ آئیوڈین کا سالٹ ضرور لینا چاہیے جیسے میں خود تھائیرٹ پیشنٹ ہوں تو مجھے جو ہے نا آئیوڈین سالٹ لینا ہی پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے دوبارہ گھر میں ریگلو شروع کر دیا آئیوڈین سالٹ تھائیرٹ کے اوپر بھی کسی دن ویڈیو بتاؤں گی کہ کیا چیز کھانی چاہیے کیا چیز نہیں کرنی چاہیے چلیں اب یہی جو لے کیا یوں نا ریسیپی اس سے ہم بنانے والے بہت ہی مزیدہ لگشری قسم کا جو ہے نا وہ ہم لوگ بنائیں گے ڈینر گروسری کرنے کے بعد میں گھر آئی تھی اور پلان تھا کہ اب آج کل کافی کھانے بھی نہیں والی چیزیں بائی کارٹ کیونے جس میں دل کرتا ہے کہ بچوں کو کوئی اچھی مزیدہ چیز کھلائیں ان سب چیزوں کی جو بریڈ ڈوئیز کی ریسیپی میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی جس پہ تین گلاس میں نے اس کے تین گلاس میدے کے لیے ہیں دو ٹیبل سپون ییسٹ کے لیے تھے دو ٹیبل سپون شگر کے لیے تھے ہاف ٹی سپون سالٹ کا لیا تھا دو ٹیبل سپون گھی کے لیے تھے اور میں نے ایک گلاس بھر کے دودھ کا لیا تھا ابھی میں نے تھوڑا سا گرم دودھ ہے اس کے اندر میں نے یہ گھی کو مکس کر دی اچھے طریقے سے کہ تاکہ یہ سردی ہونے کی وجہ سے بار بار جھم رہا تھا تو آپ کی چوہر سے آئل لینے لیکن مجھے گھی زیادہ اچھا لگتا ہے بریڈز وغیرہ کے لیے وہ اچھا لگتا ہے یا بٹر لینے یا گھی لینے لیکن اس طرح میرے پاس بٹر نہیں تھا اور میری کوشش یہ ہے کہ میں وہ چیزوں کی ریسیپی شیئر کروں جو آپ کے پاس گھر میں ہی ایزی اویلیبل ہوں اور آپ لوگ بنا سکے آرام سے تو اس کو میں نے آٹا گون دی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں رکھتو گی رائز ہونے کے لیے تقریبا میں نے اس کو ڈیٹ سے دو گھنٹے کے لیے رکھا تھا اور اس کو آپ نے پری ہیٹ آوون یہ کسی گرم جگہ پر رکھنا ہے میں نے اس کو پراپر بلینکٹ میں ریپ کر کے رکھا تھا چھوٹے سے میں تاکہ یہ رائز ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اس کو وہ جو آج کل ٹرینڈ میں چل رہا ہے پن سے پوری ائر نکالتے ہیں میری تو وہ اتنی نکلی نہیں لیکن رائز ہو چکا ہوا تھا تو اس کے بعد میں نے کیا کی ہے میری جو شیلف کچن کی جو اس کو اچھے سے کلین کر لیے تھا اور اس کے اوپر بنانے لگی ہوں کیونکہ بریڈز بڑی سائز کی ہوتی ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بڑا رول اس کو فالو کرنا ہے آپ جس ڈیریکشن میں چاہیں اس کے سٹیپس بنا سکتے ہیں اس ایک بریڈز سے آج میں تین فلیور کی بنانی ہوں ایک میں بناؤں گی از زاتر کی جو فلسطین کے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ویڈیوز میں یا انسٹرگرام پیج پہ دیکھا ہوگا جو یہ لوگ زاتر کی روٹی کھا رہے ہوتے وہ چیز بنانے لگی ہوں میں ٹھیک ہے اس کو چولے پہ بھی بنانا چاہ رہی تھی لیکن آپ کو بتا ہے پاکستان میں جو تھوڑا سا یہ گیس کا پرابلم ہے جس پہ ٹائم پہ گیس چلی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے رات کا کھانا اگر کھانا ہے تو وہ بیک کر کے ہی بنا لوں تاکہ اٹلیس گرم تو ہونا اور بچے بھی آرام سے کھا لیں ورنہ اتنی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ورنہ وہ یہ والا حساب ہوتا ہے کہ ٹائم رکھا ہوئے کہ اتنے بجے گیس جانی ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے اسے ٹاس پورا کر رہے ہوتے ہیں ایک کھانا کھانے کے بعد دوسرا پھر تیسرا پھر چائے بیچ میں جیسے ہم نے ٹاس پورا کرنا ہے کھانا کھانے کا تو میری کوشش ہوتی یہ رات کے کھانے میں ایسی چیز بنا لو جو بیک ہو جائے یا گریل ہو جائے یا ایر فرائر میں بن جائے تاکہ اٹلیس جو ہے نا وہ اسی ٹم گرم سرف ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے نا یہ ڈو کو پوری کو بیکنگ ٹری میں آئل لگا کے کر دیا اب اس کے پیسیز بنا رہی ہوں اور حال ایک کو نا الگ لگ فلیور کی ایک ہی ڈو میں بنا لوں گی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ فلسطین کے لوگ نا ذاتر کی روٹی بہت شوق سے کھاتے ہیں اب پاکستان میں جن کو ذاتر نہیں ملے گا وہ کیا کریں گے اوریگانو لیں گے تھائمز لیں گے ان کو اچھے سے کرش کر کے پیسیں گے اس میں آپ تل ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے رکھ لیں گے اور ہلکا سا سالٹ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی اس کو لگانا ہے نا آلی وائل میں مکس کر کے لگانا ہے اتنی مزے کی بنتی ہے یعنی کہ جب میرے گھر میں یہ بریڈ بنتی ہے نا تو پر خشبو آ رہی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر پورا بریڈز کے ڈو کے اوپر میں نے پہلے سلائس کی ہے اور اس کے بعد آلی وائل لگایا ہے ایک میں بنا رہی ہوں کلونجی کے میری بیٹی کو اصل میں بلیک سیڈ زیادہ پساننے اس لیے میں کلونجی کے بنا رہی ہوں اور یہ میرے پاس ایک ٹرین بیری پارڈر جس کو سمک پارڈر کہتے ہیں جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ترکیش سیلیڈ میں ڈلتا ہے لیبنی سیلیڈ میں ڈلتا ہے یہ سب چیزیں ڈلتی ہیں آرام سے ہونے سٹورز پہ یا دراز وغیرہ پہ مل جائے گا آپ کو لیکن میں ساتھ ہی لے کے آئی ہوں سعودیہ سے آ جاتا ہے یوے ہی سے آ جاتا ہے کوئی بھی آ جا رہا ہوتا ہے تو وہ لیتا آتا ہے تو آپ لوگ دیکھ لیں دراز پہ بھی آئی تنک سو مل رہی ہے اب کافی چیزیں اس کے بعد میں نے کہے دیکھیں اب ان کے پیسیز بنا رہی ہے برنٹ بہت گرم تھی بیک ہونے کے بعد یہ میں آپ کو ایک چیز دکھا رہے لگی ہوں یہ میں چکن فلیٹس لے کے آئی ہوں اب دیکھیں بچوں کو پسند ہے زیادہ تر باہر کی پسند اب مجورٹی لوگ اگر جو کی ایف سی یا مکڈاللز یا یہ سب چیزیں نہیں کھا رہے وہ کیا کریں گے تو آپ اپنے بچوں کے لئے ایسی چیزیں لے کے آئیں گھر میں تاکہ آپ ان کو create کر کے دیں مزے مزے کی creation کریں یا لائک جیسے کچھ ایسے جو بھی پلیٹ ہے نا اس کو اتنی special بنا کے دیں کہ ان کو feeling ہو کہ وہ کچھ باہر سے نہیں لے کے کھا رہے تو میں نے کیا تھا بلکل ایک سے دو table spoon جو تھا نا ہلکا سوائل رکھا اور اس کے بعد اس کو ہلکی آج پہ میں نے جو ہے نا اس کو fry کر لیا تھا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں گولڈن ہو رہے ہیں اس کے بعد میں اس کو نکال دوں گی بیکنگ ڈری میں رکھ دوں گی جب رات کو میں نے کھانا سرف کرنا تھا نا اس ٹائم میں نے اس کو ہلکا سا oven میں گرم ہونے رکھ دیا تھا تو یہ دوبارہ fresh اور crispy ہو گئے تھے کچھ کام میں نے پہلے کر لیا تھا کچھ میں نے بعد میں کیا obviously جو ماہیں ہوتی ہیں ان کو ملٹی کام کرنے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے میں کچھ چیزیں پہلے کر لیتی جب میرے دو رائزوں نے درکھی ساتھ ہی میں نے fry کر لیا اب اس کے بعد ہم بنائیں گے یہ پاسٹا بنانے لگی اور مشروب پاسٹا بنانے لگی یہ چکن سٹوک نمک ہے اور ریڈ چیلی میرے پاس نہیں تھی پیزے کے ساتھ جو سیشیاتیں میں وہ use کر رہی ہوں ساتھ پہ جا رہا ہے دودھ دو اور ساتھ میں جا رہا ہے میدہ ٹھیک ہے میں نے ایک ٹیبل سپون بٹر لے لیا اب اس میں میں سب سے پہلے ایک کپ چھوٹی کپ ہوتی نا ہنڈرڈ گرام آپ نے اس میں آنینز بری کٹ کر کے ڈالنے اور ہنڈرڈ ہی میں نے مشروب لے لیا اور ہاف ٹی سپون دے کے میں نے صرف گارلک پیسٹ لیا فریش لے کے آپ نے اس کو پیسٹ بنا لینا اس پہ فریشی ڈالے گا اور ساتھ میں یہ مشروب بری کٹے وے جو کہ میں ٹیل لیا تھا آپ کے سامنے اپنے سٹارٹ ویڈیو میں دیکھا ہے یہ وہی چیزیں جو بھی فروزن بائے کر کے لے کیا ہی ہوئی ہے جس طرح اس کو میں نے ایک مزے کا جو ہے ریسٹورنٹ سٹائل جو ہے نا ٹیبل بناوں گی کہ تاکہ نا گھر میں جو سب لوگ ہیں نا وہ کھانا دیکھ کے خوش ہو جائے میرے پاس ریڈ چیلیز ختم ہوئی تھی اس لئے میں نے وہ ساشے والی کٹ کر کے ڈال دی سالڈ ڈالا کالی مشٹالی کریم ڈالی دود ڈالا اور اس کو آپ نے جسٹ پوائل ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے ایک دو پوائل آئیں گے اور اس کے بعد جب یہ سب کر لیا نا مجھے یاد آئے میں نے تو اس میں میدہ ڈالانی تو اس کا سب سے ایزی ریزل حل یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ پین میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ بٹر لے گے اس میں ایک ٹی بل سپون میدے کو ہلکا سا بھون ہے جب یہ اچھے سے بھون گیا میں نے کیا ہے اس کو کپ میں نکال لینا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے سیم لائک جیسے ہم کارن فلور کسٹرڈ بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے میں نے یوز کیا اس سے کیا ہوتا ہے لمس نہیں پڑتے اور پھر وہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے ساتھ نہیں اس کو بنایا الگ بھی بنا سکتے ہیں ایک نہیں آپ کے ساتھ ٹپ این ٹرک بھی کر دیا اگر کبھی بھول جائے تو آپ کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں پاسٹرہ بوائل تھا ٹھنڈا ہو چکا تھا اب میں اس میں ڈالوں گی اور ہلکی آج پہ اس کو پکاتی روں گی کہ تاکہ یہ اچھے طریقے سے نا ٹیسٹ پاسٹرہ میں آ جائے اور بہت زیادہ ڈرائے نہیں کرنا آپ نے اس کو رکھ دینا ہے کیونکہ یہ بھی میں جب سرف کرنا ہوگا اس ٹائم دوبارہ گرم کریں گے ٹھیک ہے تو پھر مزید ڈرائے ہو جائے گا اب تھوڑی سی اور کریم ڈالیے میں نے تقریباً اس میں ہنڈرڈ ایمل کریم پورے پاسٹرہ میں ڈالی تھی بیکنگ ٹرے میں رکھتی ہے اور اس کو اوون میں ہلکی آج پہ رکھ دیا تھا آپ چاہیں اوون کے بغیر بھی کر سکتے اگر آپ کے پاس آپ کا سٹوک چال رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اوون میں بھی رکھ سکتے ہیں میں نے ایکچولی بریٹ بیک کرنی تھی تو میں نے ساری چیزیں اس لیے سٹرینڈ وائب پہ رکھ دی تھی اب یہ اوون سے نکل کر آ رہی ہیں اب میں آپ کو سرف کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کریوں پلیٹ کی کس طریقے سے کبھی کبھی میں پوری بالز میں بھی سرف کر دیتی لیکن آج میں نے سب کو پلیٹ میں ہی سرف کر دیا کہ تھا کہ تاکہ اچھے طریقے سے پریزیٹیشن ہو اور جو اپنی پلیٹ کو اتنا پیارا بنا دیکھے گا اس کی بچوں کی تو بھوک اور بھی تیز ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں کتنا مزے کا ہے اس کو میں نے اسی طرح کٹ کر کے اور میں نے اب اس کے اوپر سلائس رکھتے جانا ہے یہ میں نے انسٹرنٹ کام کیا تھا اسی وجہ سے کسی در میں آپ کو پورا بھی بنانا بتاؤں گی لیکن یہ میں نے جسٹ آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کیا کہ جب ماں ہیں بچاری شاپنگ کر کے گروسری کر کے آتی ہیں اور وہ کتنی تھکی بھی ہوتی ہے نا تو یہ اس کے اوپر آپ نے لیمن سکویز کر کے اس کو فیلر کو آپ نے اس طرح کھانے لیمن سکویز کر کے ساتھ میں بریٹ جو تھی فریش بیک کی تھی اتنے مزے کا یہ میل تھا اور سب نے اتنا انجوائے کیا تھا آپ میرے کہنے پہلا جائیں آپ ایک دفعہ ٹرائے ضرور کریں آپ لوگوں کو پسند ضرور آئے گا انشاءاللہ اور آپ ہوت کہیں گے کہ ہمارے بچوں نے بڑا انجوائے کی ہے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ماں کا ٹائم بھی بچاتی ہیں اور جلدی بھی بن جاتی ہے چیز یہ بہت جلدی بنا تھا سارا کھانا صرف بیٹ کو تھوڑا سا ٹائم لگا ہے ادروائز بہت جلدی بن گیا تھا باقی میں نے ایکسٹرہ بھی سیرپ کر دیا تھا بھئی کسی کو چاہیے ہو تو ایکسٹرہ لے سکتا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو میری پسند دائی ہوگی کس طرح سے میں نے ایک انسٹرنٹ فوڈ لاکر اس کی کس طرح ریپرزنٹ کی ہے اور بچے بھی خوش فیملی بھی خوش اور مزیدار انڈرائی بھی ہوگی اور ٹیبل بھی آپ نے میری دیکھ لی ہے دروشی پڑھتے رہے ہیں دعاوں میں ایک دوسرے کو میشہ یاد رکھا کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے کوئی نئی مزیدار ریسی بھی کے ساتھ اللہ حافظ